خبرہ میں خوش آمدید میرے ساتھ آر حمید بڑی سابر میں ہوں سعید قاضی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی موازن مہمان ہوں گے جی ڈی اے کی ایکس ایم پی میبر پارلیمنٹ محترمہ سائرہ بانو صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہماری سینیٹر حمید محمد بھی مرس آ دیں گے مگر پہلے کچھ خبریں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں رادی ریاض صاحب نے کہا ہے کہ بڑوں کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں یا کب ہوں گے یہ اس حوالے سے ان کا ان کی کیا مراد ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگی وزارہ جو ہیں وہ اب شباز شریف صاحب کے خلافی بولنا شروع ہو گیا کیا جو فیکشن جو فیکشنز بتایا جاتے ہیں وہ بینہ طور پر آہ ان کے درمیان کوئی خلید جو ہے وہ انٹینسی فائی ہو رہی ہے یا کیا معاملہ ہے ادھر نیب ترمیم بھی سلوٹ ہو گئی ہے اور اگر نیب ترمیم بھی واپس ہو جاتی ہے جس طرح سے ایک پہلے فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے تو کیا آہ جن آہ مقدموں میں آہ انڈائٹمنٹ کا ہو رہی تھی اور اس کے بعد انڈائٹمنٹ تو نہیں ہوئی وزارت ہے اس میں مل گی وہ دوبارہ سے کیا روبہ عمل ہوں گے وہ فیصلے اور لاسٹ پٹناٹی لیسٹ بات کریں گے وہ معیشت بیس روپے کا یہ عذاب لوگ بل بلا رہے ہیں بٹی صاحب مگر میں پہلے مطرمہ سائرہ بانو صاحب 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 کی طرف جاتا ہوں تینکیو ویری مچ فاریو ٹرہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ یہ جو اسمبلی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں یہ راجہ ریال صاحب کے ایک سنواتے ہیں آپ کو جی سائرہ صاحبہ آپ نے بڑوں کا سنا تو بڑوں کا تو خیرام سب بہترام کرتے ہیں یہ ان کی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی فروری میں بھی ہو جائیں گے کیونکہ بڑے شکوک و شبہات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مطرمہ سائرہ بانو صاحبہ جی اسلام علیکم یہ راجہ ریال صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ پندرہ فروری کو ہوگا یہ حیصلہ ہے بڑوں کا لیکن میں شاید دو تین دن پہلے پندرہ فروری اور بتا چکی تھی لیکن یہ کس کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ تو ہر میمبر پارلیمنٹ کو اس ڈیٹ کا پتہ تھا کہ یہ پندرہ فروری تک ایلیکشن ہو جائیں گے کیونکہ آگے اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ لولی پاپ دی گئے ہیں کہ آگے جو سینٹ کے ایلیکشن ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے کہ پھر اسیمبلیس ہونی چاہیے سبائی اسیمبلی بھی اور قومی اسیمبلی بھی لیکن جس قسم کے جو حالات لگ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پندرہ فروری تک ہوں گے ایلیکشن ہونے چاہیے تو وہ ہی رہے کہ ہم اس بحث میں کیوں ہیں لیکن ظاہرہ ہمارے سامنے پنجاب اور کے پی کے کے ایزمپل سامنے تو اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آہ ایلیکشن پندرہ فروری کو ہوں گے میرے خیال میں تھوڑا سا اکساب کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے ہر پارٹیز کے منون ہو پی پی ہو سب پارٹیز کے آئیں گے تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن صاحب اور ہم آئیوں میں صاحب آپ دونوں میں نے ابھی صاحبت میں آیا ہوں مجھے اتنی بیک گرونڈ نہیں پتا میں نے جو کانسیچوشن پڑا ہے اس میں تو نوے دن سے ایک دن اوپر جانا کانسیچوشن کو توڑنا ہے آرٹیکل سکس جو میں نے کانسیچوشن پڑا پاسی بول ہے کہ ہارے پاس وہ غلط رہلے لو دوسری بات کیا یہ آپ پانچ سال اسمبلی میں رہی یہاں ہی ہمارے قدعور شخصیت قائد آزم کے بعد پاکستان میں لیڈر آیا ہے راجہ ریاض کیا یہ انڈر ایج تھے کہتے ہیں بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا تلیم بالگا کا تھا کیا یہ پیمری کے سپورت سے بڑوں سے مراد کیا ہے آپ ما شاء اللہ سب لوگ میرا خیال ہے کم سے کم راجہ ریاض صاحب ففٹی تو پلس ہوں گے کیا کوئی ایک سو دس بیس سالہ سنیاسی باوے سے فیصلہ کرانا ہے دیکھیں تو ابھی آپ نے کہنا قدعور شخصیت قدعور شخصیت سب کے ساتھ وہ کہتے ہیں مافی دن آن میں تھے پانچ سالہ دن بچکار کوئی نہیں دیکھی ہاں آپ سیاسی بونے کہنے جن کو اپنا فیصلہ کرنی کی قوت فیصلہ نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر جو سیاست کہتے ہیں ایک عبادت ہے اور عوام کے حقوق عوام کی جنگ ایسا پوچھ بھی نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس اقتدار کی جنگ کے لیے ابھی راجل علیہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کون سے بڑے اب وہی بات ہے کہ دیکھیں جہاں آپ کا دھیان جا رہے ہیں ادھر بھی میرے بھی دھیان ادھر ہی جا رہے ہیں لیکن جس وقت ہماری پوچ نے کہا ہے کہ ان کا ساتھ سے کچھ تعلق نہیں ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے بڑے سارے صاحبہ نہایت اعتراب سے میں ہمایوں صاحب کی طرف آتا ہوں میرا کئی دھیان نہیں جا رہا میں زندہ رہنا چاہ رہا ہوں اور زندگی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے اور ہمایوں صاحب مجھے ریسکیو کریں گے ہمایوں صاحب آپ بھی ما شاء اللہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ پانچھے سال ہو ایج الحمدللہ خوش شکل ہے یہ وزیر اعظم اور آپ پوزیشن سے بڑا کون ہے جو فیصلہ کرے گا آئین کے خلاف جا کے فروری میں الیکشن ہونا ہے یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان شباز شریف اور آپ پوزیشن لیڈر بلے پہ لڑ کے آگے شیر پہ لڑنے کی خواہش رکھنے والے راجہ ریاض نے انوار الحق کاکڑ کا فیصلہ اپنی خواہش کے مطابق کی ہے اپنی رکوائرمنٹ کے مطابق کی ہے بسم اللہ احمد الرحیم بھٹی صاحب آپ جب اپنے آپ کو کہتے نا کہ چند عرصہ ہوا ہے کہ میں سیحافظ میں آیا ہوں تو اس لحاظ سے تمہیں ابھی تک پولیٹکس میں پیدا بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن بہرحال آپ نے ایک آئین کا ذکر کیا تو مجھے ایک مصرہ یاد آگیا کہ کشکہ کھینچہ دیر میں بیٹھا بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا اگر آئین ایمپورٹنٹ ہوتا تو ہم الیکشنز دو اسیملیوز کے دیکھ چکے ہوتے ہیں ان لوگوں نے ایک پریسیڈنس قائم کر دیا ہے کہ جس کے بیسس پہ آٹھ مئینے چھے مئینے دس مئینے اور اگر فروری میں یہ لے کر جاتے تو دو حکومتوں میں پروینشل حکومتوں میں ایک سال تک آئین ڈیلے کر رہے ہیں میں ایک سال تک الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں جو کہ اصولاً مارچ میں ہو جانے چاہیے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے اور جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم درمیان میں نئے سینسز کے لحاظ سے چیزیں کریں گے اس کے اندر ڈیلیمیٹیشنز کریں گے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں آئین کے تحت کہ یہ سب کچھ کر سکے میرے لحاظ سے الیکشنز اگر نوے دن میں یہ نہیں کراتے تو جیسے آپ نے کہا ہے آرٹیکل سکس لگتا ہے اور میرے لحاظ سے آرٹیکل سکس آلڈی بہت سارے لوگوں پہ لگ چکا ہے جس میں کہتے ہیں پوری شامل ہے جس میں وہ ساری وزارتیں شامل ہیں یہ سارے سیکٹری شامل ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے تعاون اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی نہیں کیا وہ سارے بیچ میں شامل آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا راجہ ریاض صاحب جو کہ اس پارلیمنٹ کے جانو جرمن تھے ان لوگوں نے کہا کہ بڑوں نے فیصلہ کیا انہوں نے اس لیے کہا کہ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکے اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی کہ یہ بڑا فیصلہ کر سکتے تو یہ جب آئے تھے تو ویدن ٹو ویکس تھری ویکس یہ ایسے ڈیسیجن لیتے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے غلط ڈیسیجن لیا تھا پیٹرل کی پرائز بڑھا کے یہ جس دن آتے ویدن ٹین ڈیز یہ لوگ اس فیصلے کو ریورس کرتے کسی نے روک نہیں رکھ رہا تھا لیکن ان کے پاس ہمت نہیں تھی ان کے پاس عقل نہیں تھی ان کے پاس شعور نہیں تھا کہ اس فیصلے کو ریورس کرتے ریورس کرتے ان لوگوں نے اسی کی وجہ سے یہ جو تیرہ پارٹی ہے جن کو میں کہتا ہوں تیرہ کا ہنسہ بڑا منحوس ہنسہ ہے اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہر چیز آپ سوچیں لوگ 5.71 کسی کا جی ٹی پی بن جائے وہ کہتے تبایہ مچاتے ہیں یہاں پہ 5.71 جی ٹی پی یہ نیچے لے کر گئے 6.1 سے اتنا انہوں نے مائنس کیا ہے تو رہی بات یہ کہ کیا الیکشنز ہوتے ہیں میں مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو ایکٹ انہوں نے پاس کی ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن ایکٹ ہو انہوں نے پورا اختیار انہوں نے جو بیلنس آف پاور تھا الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں جس میں پریزیڈنٹ جو کہ ایک الیکٹڈ پرسن ہے اور پارلیمان کا حصہ ہے ان کو انہوں نے اٹھا کے ٹوٹل ٹوٹل الیکشن کمیشن کو دے دیا اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس دن الیکشن ہوگا کیوں ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا ساری چیزیں پھر انہوں نے جو دوسر کیا تھا الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے الیکشن ایکٹ میں انہوں نے کچھ چیزیں انہوں نے دے دیئے ہیں اس نگران حکومت کو وہ نگران حکومت جو بیسیکلی ڈے ٹوڈے وہ کرتی ہے ان کو انہوں نے اختیارات دے دیئے کہ یہ فائنانس کے کچھ ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل دیسیشن بھی لے سکتے ہیں تو میرا نئی خیال کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوا دیئے رہی پاتی احتساب کا جیسے سارہ بانو جی کہہ رہی تھی کہ احتساب ہوگا میرا سوال اٹھتا ہے احتساب کرے گا کون جو احتساب کرے گا ہمیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو کو گھڑ نہ کھائے تو انہوں نے کہا اگلے دن آنا تو اگلے دن کہا کہ بچہ گھڑ نہیں کھانا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ اس کو آپ نے کل کیوں نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کل میں خود گھڑ کھائے ہوا تھا میں کس مو سے کہتا تو احتساب کرے گا کون میرے لیاسے پاکستان میں اچھا آپ نے ٹھیک فرمایا سارہ بانو صاحب میں تھوڑا سا سارہ بانو صاحب کی طرف ایک خبر کی طرف آتا ہوں خبر دینا تو بٹی صاحب آپ کا اور ہم چھوٹے لوگوں کا کام ہے لیکن کبھی کبھی بڑے لوگ بھی یہ سارہ بانو صاحبہ یہ احتساب جو ہونا ہے اس میں آپ نے پی 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 کا نام لیا یا اس میں آپ نے مسلم لیگ نون کا نام بھی لیا ہم احتساب سنتے سنتے بڑے ہو گئے لیکن چلیں اللہ کریں اس دفعہ ہو مگر چلیں احتساب کے نام پہ نیٹ کون کون ہو رہا ہے دیکھیں نہیں احتساب جو آپ سمجھ رہے کہ جیسے ابھی مومن صاحب نے مثال دی ویسا احتساب تو دیکھیں ہمارے ملک میں آئی نہیں سکتا نا کہ آپ کسی کو اس اس پر کر دیں احتساب یہ ہے کہ ان پارٹیز کی جو میں نے سنا ہے کہ اب یہ جو بہت ہی جاتا دو تھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے ان کو اور عوام کو اور ہم سب کو دکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا یہ سال جو سٹارٹ میں ہوتی ہے تبلے کی وہ بجانی شروع ہوگی کہ تھوڑا سا ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں بھی یہ احتساب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ مس پر کرتے ہیں وہ اپنی ہو یا ایسے ہو ابھی میرے پر بڑی اس میں اس نے کہا میری مرضی نا میں یہ دکھاؤں میں جو چاہتا ہوں میں لوگوں کو وہ دکھاؤں گا وہ اپنی ایمیس بیلڈنگ اور بڑی خیالی دنیا میں رہتا ہے بندہ اور کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہی دکھاؤں گا اور کوئی دکھاتا ہے آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھیں اور اتنی مجھ سے نہ پوچھیں یعنی پھر بھی یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لتھرے ہوئے لوگ جو ہیں اب بڑا مشکل ہے کام اور زیادہ لتھرے ہوئے جو لتھرے ہوئے تھے وہ تو حلف اٹھا لیتے ہیں زمانت لینے کی بجائے پہلے حلف اٹھایا انہوں نے وزارت کا اور پھر جا کے عدالت میں گئے جن پہ انڈائٹمنٹ ہونی تھی وہ ما شاء اللہ سولہ مہینے کا ایک مثالی جو ہے یہاں پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں تو اس پہ کیا کیسے ریسپانڈ کریں گی بس صحیح ہے وہی نے اپنے عدالتی نظام پر ہی رونا ہاتا ہے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ایک ایسا ایسا وہ جو نہیں ہے کہ دودھ جو پٹے تو پنیر ہو جائے تکہ جو ہو تو وہ تیر ہو جائے ان سب موالیوں سے بنا کے رکھو نہ جانے کب کوئی وزیر ہو جائے ایسا یہ دکھ رہا تھا مجھے پچھلے سولہ ماہ میں اچھا سہرہ صاحبہ یہ فرمائیے گا جب آپوزیشن کی میٹنگ ہوئی آپ بھی آپوزر راجہ ریاض صاحب کی میٹنگ میں تھے ان میں محترم منوارولالک کاکر صاحب کا ذکر آیا تھا کتنے نمبر میں ان کا نام تھا حکومت یہاں آپوزیشن کسی بھی سائیڈ سے نہیں جی بلکل بھی آپوزیشن کو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور کوئی نام نہیں آیا اور نہ ہم سے مشاورت ہوئی نہ ہم سے ہمارا نام دیا نہ اپنا نام بتایا لیکن اب چونکہ یہ مومہ ہے تو میرا دل ہوتا کہ یہ میں نے اپنے پر کیوں نہیں لے لیا یہ جو کاکر صاحب کا نام ہے وہ میں نے دیا کیونکہ راجہ ریاض صاحب مان نہیں رہے تھے کہ یہ نام کنا سے آیا کیونکہ انہوں نے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی اور ان کے نام تو مہمیت گمان میں دی آپ کے خیال میں راجہ ریاض صاحب نے یہ انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انوارول اور کاکر اس ملک کے نجات دہندہ ہوں گے آپ نے بھی تو پانچ سال اسی اسمبلی میں گزارے ہیں میں جی رب میں وہ ہی کہہ رہا ہوں جو بسرد اکرام آتی مانگی انہوں نے آئی نہیں سکت گیا نام اچھا آپ نے بڑی مجھے حیرت زیادہ کر دیا محمد صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے راجہ صاحب کو بڑا جوان دیکھا کبھی تین پئیوں والی سیکل چراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کبھی گوباروں سے اور بچوں کے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تو لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں فیصلہ ہم نے کیا اور بڑے فیالوری میں فیصلہ کریں گے یہ بڑوں کی میری سمجھ سے نہیں آیا کہ ماشاءاللہ اچھا حساب وہ ان کی ایج ہے تو سیرہ صاحب کوئی خبر ہی دے دیں چلے بتا دیں کہ سندھ میں مسلسل سلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ببینہ طور پر بہت خبریں وہاں بہت کرپشن ہوئی ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں سندھ میں بھی کچھ لوگ اتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو کوئی ایک تھوڑی ہے اور باقی مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ سائرہ بانو جی سے میں نے کہا بہت سارے لوگ اور عوام بیچاری بہت تقلیق میں وہ اپنے حق کے لئے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی پتہ آپ بادی چمبل سمجھ لیسے ہیں چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ایک سارٹ محمد صاحب آپ کو ایک سارٹ سنواتا ہوں آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے صاحب کا وزیر داخلہ کچھ فرما رہے ہیں سنیے رانہ سناؤلہ صاحب کو پھر میں آپ کا ٹیک لیتا ہوں اس پہ جناب محمد صاحب جی محمد صاحب وہ تو بڑی کھل کے بات کریں آپ کیسے اس پہ ریسپانڈ کریں گے دیکھیں حصہ ہے کہ اس سے پہلے زیاؤلک نے بڑی کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے کی اور ظلفکار علی بھٹو نے تو ایکچولی بین بھی کر دیا تھا نیشنل عبامی پارٹی کو جو بعد میں اے این پی بن گئی تھی ان چیزے سے کچھ نہیں ہوتا ہے رہی بات یہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اگر اس کے اوپر ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں عدالت میں پروف کر لیتے ہیں آپ ضرور ان کو سزا دیں نوپڈی اس ڈسپیوٹنگ دار تین لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا یہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کی ایک قسم کی وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک خوش فہمی ہے لیکن فور دس سیک آف کنورسیشن آپ لوگ اس ادارے میں کامیاب اس ارادے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان تریک انصاف کو بین کر دیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں پاکستان تریک انصاف کا ہر شخص جس کو ٹکٹ ملے گا وہ آزاد کھڑا ہوگا اور اگلی بار حکومت آزاد لوگوں کی ہوگی پارٹی کی نہیں ہوگی کر سکتے ہو تو کر لو جو روک سکتے ہو تو روک لو نہیں محمد صاحب کیا آپ کو ایسی کوئی اطلاعات ملی ہے کہ واقعی ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا جائے is it possible بظاہر اس دور میں دوزار تیس میں دیکھیں first of all it is not possible and it can't happen اگر یہ ہو نہ ہوتا تو ان کی دور حکومت میں ہو چکا ہوتا یہ لوگ انہوں نے صرف ایک سمری بھیجوانی تھی اور اس کو ہو جانا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کو بھی پتا یہ ہے اب یہ صرف اور صرف اپنے ووٹروں کو یا با لوگوں کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں دل کی تسلیق بات یہ ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف اگر آپ دیکھتے ہیں سب سے مقبول ترین جماعت تو ہے ہی ہے سب سے مضبوط ترین جماعت بھی ہے اس کو ڈس منٹل کرنا یہ لوگ کبھی کر نہیں سکیں گے وہ کر اس لیے نہیں سکیں گے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج صرف تب کرتے ہیں جب آپ ان کے لئے کوئی اچھائی کریں آپ مائنڈز اینڈ ہارڈز کو تب کابو میں کرتے ہیں جب آپ نے ان کے لئے کچھ کی ہوتا ہے جب آپ نے دس لاکھ روپے کی ان غریبوں کے لئے علاج کی ہوتا ہے جب بھوکا کوئی نہیں سوئے گا جب چھت کے بغیر کوئی نہیں رہے گا جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جب آپ میگا پروجیکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے بچے ملینیر ہوتے ہیں آپ کے اپنے بچے ملینیر ہوتے ہیں تب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا اور کل سارہ بانو جی نے ایک بڑا اچھا نیا ایک وہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کچھ تو کچھے کے ڈاکو ہیں اور کچھ پکے کے ڈاکو ہیں سوری سارہ بانو جی یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا لیکن میں سارہ صاحبہ کی طرح میں چلے جاتا ہوں سارہ صاحبہ پاکستان میں ویسے انصاف ڈونت و نایاب ہے آج ہم آپ کو جاجب بناتے ہیں آرڈینس کے سامنے کروڑوں لوگوں کے سامنے رانہ سارہ اللہ صاحب صاحبہ وزیر داخلہ نے کہا جو جتھا نو مئی کو واقع ہوا افسوسنا کہاں نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کی مدبنی ہونا چاہیے تھا چلو وہ جتھا ہے جس نے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ کیا جس نے چند دن پہلے سپریم کورٹ کا چیزے سے عمرتہ بندیار مولانا فضل الرانو مریم نواز صاحبہ نے ججوں کی تظلیل کی آپ دوبارہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک کاکڑ فارمولہ آیا تھا اس کے خدشات کو نظر آ رہے ہیں آپ کو آج آپ جج ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشن جج کیسے بنتے ہیں دیکھیں میرے تو وہ کیا کہتے ہیں کھڑک سنگھ والا انصاف کر دینا میں کھڑک سنگھ سے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکی ہیں کھڑک سنگھ نے کیا سینا تھے اے چو انہوں پتہ سیکھے غلط نہیں تو انہیں کہا چوتھا بندہ کون ہے انہوں بھی نال ہی ٹانگ دے انہیں کس طرح ہوتی وقالت کی تھی میرے تو بہت سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے باقی یہ دانہ سناؤلہ صاحب بول رہے ہیں دیکھیں نو مہی کے واقعات ہم مجھ سمیت ہم سب نے مضمت کی جائرہ ہماری جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن ان لوگوں نے چار پانچ ماہ میں جتنا ان پیڈی ایم کی پارٹیز نے خوشی میں شادیانیں بچا کے وہ کہتے ہیں سینہ فوبی کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہے کل اچھی صاحب کا بیان تھا کہ ایک لاکھ بیس ہزار ہمارے پنجاب میں پولیس والے ہیں اتنے کیمرے ہیں میرے تو سوال صرف بڑھ دا ہے کہ پاہرین تو اس دن کہا تھے نو مہی والے دن کہا تھے اور انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آرہا تھا اور ایک سن چھوالیس میں پولی مولانا صاحب کی انصار الاسلام وہاں پر پہنچی تھی جیل کے پاس آپ نے انگلی ہلا علاقے ججوں کو ہم لوگ للکارتے رہے ہیں ہم حاضر سروس جنرلز کو للکارتے رہے ہیں کہاں ہے انصاف میں کہہ رہی ہوں کہ میں اب آپ کو تائن بھی نہیں ہوں گا کہ میں آپ کو بہت تفسیر سے بتاؤں بس پتہ نہیں ہے اگر ہماری محبت کی نظر ادھر ہوتی ہے ادھر گناہ ماف ادھر ہوتی ہے تو ان کے گناہ ماف بیچ میں پیچ رول رہی ہے بیچ میں جو عوام بیٹھی ہوئے ہیں وہ عوام رول رہی ہیں اب پتہ نہیں اب اس محبت کی نظر کا انتظار کریں کہ ہم پہ وہ محبت کی نظر کب پڑھتے ہیں باقی ہے کہ انصاف انصوف کچھ نہیں پتا اور باقی کچھ بھی ہو سکتے آپ دیکھئے بجلی بڑی پیٹرل بڑا ابھی بھی آگ سوپہ سے ہوئی میں نے بٹی صاحب میں نے سب سے پہلے اب اسیمبلی میں جو سپیچ کی تھی وہ فلسطین پہ کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ شکر الحمدللہ کہ تحریکی آزادی اس آزادی تھی جنگہ نے بچکار ویٹس ایپ نہیں سی ورنہ ہم نے کہنا تھا کہ اس میسیج کو اتنا پھیلاؤ کہ فیرنگی شرمندہ ہو کر یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے اب ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں اب ہم نے بڑے میرس پہ بناتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں میرسی جدر ادھر پھیلاؤ بھی دیئے ہیں پیٹرل پر وہ بھی کر دیئے لیکن کوئی کچھ کردہ نہیں تو یہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کنکر پھینک کے ٹیسٹ ہوتا ہے کتنا ارتاش پھیلا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کاخر فارمولہ ہوئے جڑا مرضی فارمولہ ہوئے کچھ زیادہ کلت دو اور سا ہم واپس لے کے آجو کچھ بھی لے کے آجو ہم نے نہیں اٹھنا ہم ایسے گھر میں بیٹھ کے چونچاں چونچاں کرتے رہیں گے جس کے بعد پیسے ہوں گے وہ جانے کی کوشش کرے گا کہ چلٹیں گے میں جانا باقی ہم سب ادھر ہی ہوں گے تو کوئی جو فارمولہ ہم پر آزمانے خدا جانے اللہ پاک وہ دل میں ہدایت کی شما روشن کر دیں کہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ دوہ وہ حسینیت اور حزیدیت کیسے بھی کوئی اپنے حق سے کھڑے ہو جائے لیکن بڑا مشکل ہے کدھی ماں چاڑے سامنے ہوں دیئے کدھی چاڑے سامنے بچے ہوں دنے کدھی سامنے ساتھ آرے سامنے اپنی عزت ہوں دیئے تو بس ایسا ہی ہے چلیں اللہ بہتر بھی کرے گا مگر محمد صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ ایک آدھ اچھی خبر تو آپ کے لیے بھی آئی جو یہ فیصلہ آیا ہے افریدی صاحب کے حوالے سے اور شندانہ محترمہ شندانہ صاحب کے حوالے سے تو دو یو تنک کہ جو کچھ حالات کچھ بدل رہے ہیں پلٹ رہے ہیں محترم ستار صاحب جسٹس ستار جو آج جو بھی پروسیڈنگز آپ کے سامنے ہیں تو دو یو تنک ایک انکاریجنگ پر یو اور فاریور پارٹ دیکھیں یہ تو ابھی آگے دیکھتے ہیں یہ اچھا تھا لیکن اتھا سیم ٹائم جو مجھے زیادہ تشویر ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جب ہم نے وہ تھری ایم پیو کے تحت جو ہے نا ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ڈیسیزن دیا کہ آپ کسی کو پھر بھی پکڑ سکتے ہو اس پری ایمٹیو کے لحاظ سے اور اس کو رکھ سکتے ہو ڈیٹین کر سکتے ہو مجھے اس پر بھی تشفیش ہوگی باقی چیزیں اپنی جگہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کب تک ظلم کریں گے کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا کب تک لوگوں کی ازادی کے ساتھ یہ کھیلیں گے اس سے آپ کو ملے گا کیا اس سے آپ کو ملے گا کہ کیا کوئی ٹھیک ہو جائے گا نہیں اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا مسئلہ اس سے وہ جو ایک غصہ ہوتا ہے یا جو ہوتی ہے وہ نفرتوں میں بدلنے شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے دلوں کو کیپچر کرتے ہو آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں ڈالتے ہو آپ لوگوں کیونکہ وہ نفرت جب پھل پھولتے ہیں وہ کیا ہے وہ آکاش نکوی ہے نو سال کا بچہ ہے جس نے اپنا ایک ریکارڈ بیان کی ہے آپ اس کی بات سنو اس کے لیجے کے اندر وہ آج اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اندر وہ ایک نفرت پولیس کے لیے بننی شروع ہو رہی ہے ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو کل کو پھر ہماری لیے وہ نفرت پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے طریقے سے نہیں پہچانتے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں لوگ ہمیں برا بھلا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے دلوں کو کیپچر کرنی بجائے نفرت کو ہم اس کے میری گزارش ہے کہ پولیس تو واقعی دو لاکھ ہے ایک تو انہوں نے فگر گلت دیا پنجاب کی گزارش یہ ہے کہ میں محترمہ سہرہ اور آپ دونوں سے اتنی بچوں کی اسمبلی جو راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ بڑے فیصلہ کریں گے آخری دنوں میں چھپن سے زیادہ آپ نے کمانین پاس کر لیے آپ نے پیمرہ آرڈینس میں صافت کو بھی دمانے کی کوشش کی آپ نے بہت ہزاروں کو یہ اختیار بھی دیا کہ بغیر برند کے وہ چادر چار دواری کا تقدس پامال کر کے کسی کے گھر بھی چھاپا مار سکے تو کیا یہ ہمارے سیاسی لوگوں کی وہ اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پارلیمنٹ تو ہماری ہے یہ اس کا آپ کے لیے قانون سازی کریں گے آپ دیکھیں میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں وہ کہتے ہیں سماج میں خیال میں دونوں سے پوچھا ہے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سماج کیلئے لڑو لڑ نہیں سکتے تو لکھو لکھ نہیں سکتے تو بولو اگر یہ نہیں کر سکتے تو ساتھ دو اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو مدد کرو اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کا حوصلہ بلند رکھو کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ہمیں سماج کے لیے لڑنا ہوگا آپ کو لکھنا ہوگا اور کسی کو بولنا ہوگا کسی کو مدد کرنی ہوگی اور کسی کو ساتھ دینا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ادھر ہی ہے جدر یہ پچھلے پچھتر سال یا ساٹھ سالوں سے ہیں صحیح فرمایا آپ نے ترقی اسی وجہ سے نہیں کی جی 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 ساہرہ بنو صاحب آپ کا اس پہ لاسٹ کمنٹ پلیز جی میں نے وہ سوری میری وہ نہیں آواز نہیں آرہی اس لئے میں نے فون ویڈیو وہ کر کے کان پساتھ لگایا ہوگا میں دوبارہ گدارش کرتا ہوں گدارش یہ ہے کہ آخری چند دنوں میں آپ نے چھپن سے زیادہ قانون پاس کیے جو بنیادی انسانی حقوق کی بھی بظاہر وائلیشن ہے کیا اس میں جی ڈی اے حصے دار تھی کیا آپ نے اس میں ایزے پولیٹیشن کوئی اپنا ریکارڈ کرایا ایسے جاچ جی بیڈی ایسے دار نہیں تھی اور بس یہ سوال کر کے آپ نے شرمندہ ہی کر دیا نہیں میں جن دنوں یہ بل پاس ہوئے تھے میں وہاں پر تھی نہیں اور معافی کے ساتھ کہ کوئی جا کر ایسا کوئی شور شرابہ بھی نہیں کیا مطلب سچ بولنا چاہیے کیونکہ ہم تو اس حیرتوں کے دریاں میں غوتہ زن تھے ہاں پروگرامز میں جا کر میں بولی لیکن ایک ہوتا ہے جیسے یہ کہ بات کرنی کی اتنی زیادہ مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا تھا اور جو اپنے اینڈ پر میں کر سکتی تھی وہ میں نے کیا تو ظاہرہ اب ایک بندہ ہے اب آپ مجھے بھتائیے کہ اس نکار خانے میں تو تھی کی آواز کون سنتا ہے ایک آخری سوال ہے اس کے بعد میرا خیال ہے آج سب یہ اور کریں گے صرف یہ بتائے پانچ سال خصوصاً سولہ ماہ آپ اسمبلی کی کار کردی میں ایزے ممبر قومی سمبلی کیا کہتی ہیں کیا مطمئن ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ کی ہوئے وعدے پورے کیے نہیں جی بلکل وعدے پورے نہیں کیے حالانکہ میں تو اس اتحاد کا جو پہلے ساڑے تین سال تھے لیکن وہی کہ کچھ چند لوگوں نے آ کر جو ایک مین مقصد تھا کہ عوام کی خدمت اس سے ہٹا دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگتا جیسے وہ لوگ ڈیپوٹیشن پر آئے تھے کہ اپنے مقصد سے یہ بندہ سائٹ پر ہی رہے یا ہٹا رہے میں سارے تین سال کی بات کر رہی ہوں لیکن خیر پھر ان دنوں بہت زیادہ وہ ہوا پلوام آٹیک اندن کوویڈ اور پھر اس کے بعد پھر یہ اس طرح کی خبریں اور پھر یہ سب چیزیں لیکن جو پچھلے دیر سال تھا تو آپ کا کمینٹ ساہرہ بانو صاحب آگیا میں ماں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کھڑا ہو جاتا ہے دیوار بن کے مگر آپ نے بڑا سہر آسل اس پہ گفتگو کی یہ تھی گفتگو ہمارے دو معزز میں مانو کی یہ کیا تھا پانچ سال کا سلسلہ باگے بڑھیں گے جب واپس آئیں گے تو نیپ ترمیم پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ میشت کی بات کریں گے اور پیداوار میں جو اتنی بڑی گراوٹ آئی ہے آہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل بھی ہوگی ہے تو نہ ڈالر تھم رہا ہے نہ پیداوار بڑھ رہی ہے یہ کیا کہانی ہے ایک بریک کے بعد بریک بڑی صرف ویسے تو نورا کشتی صرف اکھاڑے بھی نہیں ہوتی ہماری زندگی میں بھی سیاست میں بھی ہر جگہ بھی نورا کشتی ہوتی ہے تو یہ جو کچھ وزیر موصوف جو ہیں لطیف صاحب ہوگے جاوید لطیف صاحب اور کچھ لوگ اب شباز شریف صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک دفعہ ہم نے محترم مریم نواز صاحبہ کو سنا کہ یہ جو قیمت بڑھائی گی ہے یہ اس کے ساتھ بساتھ بلکل یہ بھی اتفاق نہیں کر دی تو واقعی ان کے دل پہ میں ذرہ سنا دو خاکان عباسی صاحب کے ایک سوٹ اور پھر آپ سے تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں بڑی صاحب بھائی صاحب ہمیں میرے دین میں سوال دو آزار سترہ میں کیا ہم کوئی سپر پاور بن گئے تھے ماشاءاللہ یہ کیا تھا دوزار سترہ صاحب محترم جب نواز شریف صاحب تھے اس وقت بھی کلیشن جماعت تھی اس وقت بھی مہنگائی اروج پر تھی لیکن خیرت ہے کہ کوئی رشوتی رہتا تو اس وقت میں ہے نا نہایت نہیں اس وقت بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اچھا ہاں رشوت بہت زیادہ تھی اور جو ان میں مصوف تھے ایک اس میں بڑے کامیاب بھی ہوئے ہاں شاہد ہے کانباسی سب بہت ریزنیبل آدمی ہیں انہوں نے کہا سولہ ماہ کی کموت میں ہم بالکل فیصلے نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا ہمارا فیلئر ہے جوید لطیف صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ ان قریب بادی النظر میں جو جوید لطیف صاحب نے کہا کہ شباز شریف کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے پارٹی میں آپ کو شاید علم ہوگا کہ محترم صاحب یہ شیخ پورا سے ہیں میں نے منتحب ہوئے انہوں نے خالد جوید لطیف صاحب بلکل چالیس لاکھ کے درمیان کیا ادھر کچھ واقعت ہوئے کہ پانچ ووٹوں پر ایک لاکھ رپیہ یا موٹر سائیکل وہ مجھے نہیں پتا کس کے ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں پھر وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ خاندان میں شریف خاندان میں اختلافات رائے کھل کے پائی جا رہی ہے بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیان انہوں نے کسی کے کہنے پہ دیا انہوں نے فیلئر مان لیا کہ ہم تیرہ جماعتیں مل کے جس میں چالیس سال پرانی برطانیہ دور کی پیپس پارٹی مولانا فضل الرومان جیسا برینج جو جو بائیڈن کو ہلا کے رکھ دے جو انٹرنی اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اگر انہیں چیئرمنشپ نہ ملے اس کی کیا تھی کشمیر کمیٹی کی تو اگر تیرہ جماعتیں مل کے ناکام ہو گئی ہیں اور یہ تیرہ جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹھا سستہ کروں گا تحریک انصاف کے چیئرمنن نہ ہلا نہ تجربہ کار ہے یہ تو سارے ہی تجربہ کار تھے قادی صاحب اس تجربہ کاری کس میں تھی یہ ذرا آج سوال کا جواب آپ دے میں اس سے پہلے کہ آپ کو جواب دوں میں خاکان آبائش صاحب نے مریم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے وہ سنتے ہیں یعنی یہ بظاہر بادی و نظر میں اتفاق نہیں کر رہی دیکھیں سر انہوں نے کہا ہے آئیں گی تو دیکھا جائے گا دوسرا وقت بتائے گا اعلانِ بغابت کس کو کہتے ہیں کہ میں قادی صحیح صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا مولیٹیشن انہوں نے لفظوں سے لفظوں کے گورک گھنڈا ان کے پاس خاصا ہوتا ہے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بادی و نظر میں مجھے ایسے لگ رہا ہے قادی صاحب یہ سولہ ماہ جس طرح محترم آصف علی زرداری دو دار آٹھ سے تیرہ صدر ہے جو زیاؤ لاک اور مشرف پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکا ان سولہ ماہ نے پنجاب سے کم سے کم جو نون لیگ کا قلعہ تھا اسے ختم کر دیا اور وہ یہ قلعہ طریقہ انصاف کو دے دیا بادی و نظر میں جو سروے ہو رہے ہیں دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر پندرہ ماہ آپ نقام تھے آپ نے عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے سملیئے تحلیل غلط کی کسی جائج صاحب نے بھی کہا کہ ان تحلیل کی تو دو دن پہلے صرف تیس دن بڑھانے کے لیے انہوں نے سملیئے کیوں تحلیل کی یہ کیا وجہ کریں تو ٹھیک آپ کریں تو غلط وہ تو بڑی صاحب یہ تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا انہوں نے دو صوبوں نے سمجھا میں نے دے دیا ٹھیک ہے انہوں نے دو دن پہلے سملی تھیل کر کے ان نوے دنوں میں کون سا نیا قائد اعظم آجے گا پاکستان میں پیٹرول کا کریڈٹ ہی نہیں جاتا ہے کہ تین سینچری یں کر لی انہوں سے کرکٹروں کو عمران خانجوید میادات کو مات کر دی ہے بڑی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ ابھی آ کے کہہ رہے تھے جی میاں نواز شریف صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پتہ نہیں کیا عساق ڈار صاحب تو وہی تھے ابھی عساق ڈار صاحب کی ہوتے ہوئے ساری قیمتیں بڑھیں آئی ایم ایف سے معاملات ان کے ساتھ ہی ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو عساق ڈار صاحب ہی کر رہے تھے تو یہ کیا کیا کانی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نایت اترام سے محترم نواز شریف صاحب ہوں یا نونلی کی کیا تھا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا کہتے تھے ہم لندن چل رہے ہیں میاں سپاہ جی کوئی گائیڈ لائن لینے تو وہ وہاں سے بھی فیصلے یہی لے کے آ رہے تھے یہی فیصلے کرتے رہے جو ان کے آئین سٹرین تھے ساگڈار صاحب وہ آئے آپ نے پیٹرول اور ڈالر کی ٹرپل سینچری گڑے گھر کرتے تو پھر کونسے عرص تو انہوں نے سمال کے رکھے ہیں جو نواز شریف آگے پھر آپ مان لیں نا یہ نورہ کشتی ہمیں نہ دکھائیں کہ ہم بھی ایک ہی پارٹی میں ہیں مفادات بھی اکٹھے ہیں مگر ہم ایلادہ ہیں یہ شباز شریف صاحب نے خراب کر دیا میاں نواز شریف صاحب آ کے ٹھیک کریں گے یہ کہانے کیوں یہ اور بیچے کیا خیال آپ کا اچھا کائی صاحب ایک تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے اٹھارہ طریق کو لگایا کہ نیب کواہ نین میں جو ترہ میم کی گئی ہیں وہ غیر آئینی اور غیر کرنی ہیں اگر وہ واپس ہو جاتی ہیں تو ساڑھے تین سو کے قریب جس میں پی ڈی ایم کے لوگ ایک سریعت اچھے لوگ بھی ہیں اس سارے تو دوبارے جیلوں میں چلے جائیں گے تو میاں تم گئے جیل میں دوسرے گئے ریل میں تو پھر الیکشن کون کرائے گا قادی صاحب میں آج کل کنفیوز ہو گیا ہوں اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں بادی النظر میں وہ سزا یافتہ ہیں اور اتضاز احسن صاحب نے بہت شگاف لفظوں میں اس دن کہا ہے ان کو قانونی نہیں آئینی طور پر سزا ہوئی ہے ان کی سزا معاف کرنے کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے دو تحائی ایک سریعت چاہیے تو قادی صاحب نواز شریف نے نہیں جائے آنا اکتیس طبر کی ڈیٹ کسی وجہ سے دے رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ انہیں کوئی ایسا ریلیو مل جائے گا کہ یہ جہاز سے اترے تو صدا پرائیم نیسٹر بن جائے میرا خیال ہے اب وہ حالات نہیں رہے اب ضیاء الحق اطلاعات کے مطابق دنیا میں نہیں ہے وہ تو دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ایک ارز ضرور کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے انتہائی محترم چیف جسد صاحب جنہوں نے اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور جس سے ان کی امیدوں پر خاصی بہت پڑی ہے لگتا یہ ہے بادی النظر میں کہ آئین اور قانون کے مطابق کچھ فیصلے اور بھی ہو سکتے ہیں ان کے جانے سے پہلے پہلے جس میں ایک دو اور میری ہوئی وہاں پہ تو جو پاسیبلٹیز ہیں کرنا تو انہوں نے ہے ہم تو بیسے کیاس ہی کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر وہ صرف یہ بھی یہی کہہ جاتے ہیں کہ میاں شواز شریف صاحب نے غیر آئینی اقدام کیا الیکشنہ کروا کے تو یہ بھی آگے کئی کہانیاں کھلنے کا باعث بن سکتا ہے بٹی صاحب قانون صاحب گزارش ہے ایک تو فیصلے میری دعا ہے وہ آئیں جن پر عمل درامت بھی ہو چودہ مائی والا فیصلہ نہ آئے ہسٹری اسے چھے لفظوں میں نہیں لکھے گی پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک فیصلہ آیا ہے عمر اطاب عدیال صاحب کا جس پہ تو ہی نے عدالت نہیں ہوئی یہ اس وردہ عدالت نہیں ہوئی اب اگر یہ فیصلہ ٹھارہ مئی والا آئین ترامی میں جو اربو کھربو روپے کا کیس ہے تو مجھے بتا دے جو شخص محترم ان کا پاکستانہ نواز شریف صاحب کا ہم سے زیادہ اپنے بھائی کے دور میں نہیں آئے جب آئین میں ترامیم کھلی سبلی میں جو ٹو تھو نے مجھوٹ کرنی تھی تب نہیں آئے ایسے میں کون سی امید کے کیرہ نکل آئی ہے کہ وہ ستمبر میں آنا چاہے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی ہے میں بریک پہ جار ہوں بڑی صاحب لیکن زمین بھی بیٹھ دیکھیں پارا پارا پدرہ سولہ میں انہوں میں یہ کہانی کوئی نہیں خریدے گا کہ شباز شریف صاحب نے غلط کر دیا ہم ہوتے تو آپ ہی تھے آپ ہی رہے اور آپ ہی ہمیں بل جل کے سارے بریک ہے بریک ہے بریک ہے بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے پیداوار مہشت مہنگائی اور اس مہنگائی کے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اب ہمیں کیا کوالیٹیٹیو چینج کی طرف جا رہے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہونا ہوتا تو کچھ نہیں ہے مگر ایک آز اور بڑی ہوئی قیمت کچھ کار ہی نہ دے اللہ ہمیں اپنے افس امان میں رکھے بریک بادر ہوتے ہیں ویلکم بیک بٹی صاحب اب دس فیصد ہماری جو لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ گر گئی ہے گاڑیاں جو بری بھلی بنتی ہیں یہاں پہ آپ اگر جائیں مارکٹ پہ دیکھے دیکھے تو وہ تین کے جو ہیں نا وہ ڈبے سے جو ہیں وہ گاڑیوں کے نام پہ بیچی جاتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ٹرانسپورٹ کی جو منسٹریاں رہی ہیں جو یہاں مختار رہے ہیں اس بات کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف انڈیا آج پوری دنیا میں ایک گریڈ گاڑیاں بڑی گاڑیاں نام لیں آپ اب جو ہے وہ مرسیڈیسل لے کی ہر گاڑی وہاں بن رہی اور وہ امپورٹ کر کے پیسہ واپس لا رہے ہیں اگر یہ ایسے کوئی کرپشن بھی کرتے ہیں لوگ بڑی دوسرے ملکم کی بیڑے غرق کیتے نہیں اور کہنے کے لیے یہ فیرس ہی مزید کرنے ہیں دوبارہ آکے نہیں معافی جاتا ہوں اب تھوڑا سے مایوسی گناہ ہے آپ نے تیرہ جماعت اتحاد منائی آپ نے اربو روپے کے کیس ختم کی آج یہ جو پیٹرول کی قیمت جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ پر گرہ مجھ پر گرہ اور نائنٹی فائی پٹنر پاک پولیشن میں پانچ چنگچی رکشے والوں سے ملاؤں قاضی صاحب صرف کوئی حکمران بیس بدل کے یا اپنے بندوں کو مدیج کے عام چنگچی رکشے والوں کے خالی جو موٹر سیکل پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قسم خدا کی ایک لیٹر پیٹرول ڈان لے کے بھی کابن نہیں رہے چند دن پہلے آدمی ملا کہتا ہے یار کیا کروں مجبوری میں ایک پکھا تو چلانا پڑھا ہے اس میگائی میں آپ انڈسٹری چلائیں گے ڈو جو تھی یہ انڈسٹری چلے گی آپ کی ایمپورٹ بڑھے گی کیا ڈالر باہر سے آئیں گے یہ بھی آپ کو پتا ہے جو کل سترہ روپے بڑھی ہے یہ پی ڈی ایم کے دور میں سمری بنی ہوئی تھی یہ بھی انہی کا کریڈٹ جا رہا ہے تو قاضی صاحب اس میگائی کے دور میں جب حکومتوں کی کارکردگی صفر ہو تو پھر الیکشن سے فرار ہی بنتا ہے ان کا پھر سابق وزیراعظم آ کے اپنی ہی پارٹی کے وزیراعظم کی کارکردگی بھی ادم اعتماد کا اظہار ہی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے یہ عوام کیوں نہیں سوچ رہی یہ بجلی تو ان پہ گر رہی ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے مرسلیز ہے لینڈ کروزر ہے یہاں اور قیمتی گاڑی ہے انہیں تو میٹر نہیں کرتا اس نے تو ڈرائیور کو کہنا ہے بھئی ٹینکی فل لکر آ کے لے ہو تو جس نے دو لٹر پیٹرول ڈالوانا ہے رکشے میں جس نے ایک لٹر ڈالوانا ہے جس کے پاس چھوٹی گھڑی ہے پانچ لٹر ڈالوانا ہے اس کے اوپر تو آپ نے دو سنوے پیٹرول بڑھا دی ہیں اس کے دن بجلی کے بل آپ نے مشکل سے ناممکن کر دی ہے اب وہ لوگ پہلے بجلی لگوانے کے لیے منتے کرتے تھے اب بیٹر کٹوانے کے لیے اس حجاج کریں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں دنیا میں یہ آپ نے کبر بنا دی ہے گھروں کو ہی کبر بنا دی ہے نا کھانا ہے نا روٹی ہے نا تیر ہے نا مجلی ہے نا پانی ہے نا انصاف ہے نا روزگار ہے ناکی صاحب وہ کہتے ہیں ملک بچ گیا ہے مفتاح صاحب یہی کہتے تھے ڈار صاحب یہی کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ملک بچا ہے تو کیوں ہے ملک بچ گیا بندے مارے گئے تھے پھر کیوں ہے مرمال مارے گئے سے مراجیے اگر ان کا بھرکس نگل گیا ہے دیکھیں ڈاکٹر مسندق ملک بہت اچھے آدمی ہیں میں ان کی اترام کرتا ہوں وہ کہتے تھے روسی پٹرول آیا روسی پٹرول آیا اللہ دواتہ پٹرول دیچ عوام نے بخا کے لیا گیا ہے وہ یہ اچھا روسی پٹرول سستی قیمت میں تیس پسٹڈ ملنا تھا کہ آپ نے پندرہ دن میں کم و بیشتر چالیس سے روپے کے قریب پٹرول مڑھا دیا پاکستان کی تاریخ میں اتنی مدت میں اتنی جلدی اتنی پٹرول کی قیمت اور بگلی کی قیمت میں اضافے نہیں ہوئے قادی صاحب پھر یہ بچانے آئے ہیں اپنا ملک جہاں ان کی جہادات ہیں لندن ہے دبائی ہے امریکہ ہے سٹیلیا ہے سپین ہے یہ پاکستان کی عوام کو بچانے نہیں آئے میں آپ کی اس بات سے اختلاف کی گستاخی کروں اچھا چلیں جب بھی یہ بتا دیں کہ آہ چیما صاحب کیمنٹ میمبر ہے جو کل بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دیکھیں میں نے تین چار لاب نیسٹر سننا انہوں نے کہا جب بھی کوئی پرائیم نیسٹر جاتا اس کی پوری قبینا ختم ہو جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملے خصوصی سے ریٹائر ہو چکے ہیں ہاں چیما میرے بھی بہت پیارے دوست ہیں لیکن ان کا بیٹھنا غیر قانونی ہے آئینی طور پر یہاں انہیں دوبارہ یہ ایڈوائزر بنائیں کوئی سیکٹری کیبنٹ بیٹھتا ہے کوئی سیکٹری بیٹھتا ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے مادی النظر میں خدا رہا ہاستہ میرے موں میں خاک کہ کہیں ماضی کو نہ دھورایا جائے یہ اچھا نہیں ہے اتنا ماضی یہ ماضی ہمارا کوئی بہت اچھا نہیں ہے جس کو جو پاکستان کی عوام کیلئے بنیاد طور پر ہر آدمی کا چائز ہوتا ہے وہ لائلسٹ رہے ہیں اپنا میہ صاحب کے پہلے وہ ان کے بلو آئیٹ بیروکرائٹ تھے ان کو بڑے پرکس بھی ملے اس کے بعد انہوں نے تکلیفیں بھی کاٹیں گی غلط صحیح مجھے نہیں پتا عدالتوں میں اور آپ یہ تو پھر یہ 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 قادی صاحب یہاں تو اسے ڈبنگ کی گئی ہے میں نہیں مانتا مجودہ نوارالحق کاکر جیسا باعصول آدمی جو ایک انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتا جس نے تمام کہہ دیا کہ کبی نہ ہوگی آہا چیما کی کچھ تصویر فیک کر کے چلا رہا ہے وانہا کاکر صاحب کو کم سے کم آہا چیما صاحب میں جو بچان ہوگی کہ نہیں ہوگی یا وہ گلتی سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا چہرہ ملوزنگ ہے بجھے شاپ کلوزنگ کرنی ہے کل پھر حاضر ہوں گے معاملات دعا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں اجازت اللہ حافظ